کسی لڑکے کی مئنے لڑکے کو ملنے جاتی ہے اچھا بتائیں آپ کو ایک کامی بتائیں کسی بھی اچھا کامی بتائیں اپنے کامی بھار بھار بھارتے ہیں کپرے پریس کر دو یہ نہیں صحیح کی ہے دوبارہ کر دو ایسے میں لگا ہم جھو پہنچے نہیں لگواتے اسلام علیکم ناظرین بچوں کو دعا بھروں کو سلام سمن علیہ السلام ہے میرا نام اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان تو ناظرین ایک بار پھر موجود ہیں ہم ایک لبرٹی مارکٹ میں اور ایک دلچسپ کوسٹن کے ساتھ سوال یہ ہوگا کہ لڑکوں میں دو خوبیاں اور دو خامیاں کیا ہیں اور لڑکیوں میں دو خوبیاں اور دو خامیاں کیا ہیں آئیے عوام سے جانتے ہیں ان کی رائے اسلام علیکم کیا حال آپ کا ٹھیک ہے ہاں جی میں ٹھیک آپ سنائیں ٹھیک ٹھیک آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ کرتی کیا ہیں سٹڈی کونسی گلاس میں ہیں سیونت سیون گلاس میں ہیں اچھا مجھے بتائیں پھر لائک ہے سب سے پہلے لائک بھی ہے لائک بھی ہے سیم مطلب درمیان مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے سمجھاؤ کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو جب نہیں پڑھتی تو مار نہیں پڑھتی نہیں تجھے سزا دے دیتی ہے کون سے سزا ملتی ہے کبھی گہ دیتی ہے گھڑے ہو جاتی کبھی پچاس پس آت دفعہ لکھنے کے لیے پیش جاتی ہے کیا لکھنے کے لیے پیش جو کام نہیں کرتے اچھا جو کام نہیں کرتے اچھا مجھے بتاؤ آپ کے بھائیں ہیں ہاں ہیں ماشاءاللہ سے دو بھائیں ہیں دو بھائیں ہیں تو بھائیوں کے بارے میں آپ نے آج بتانے ہیں ٹھیک ہے ہاں جی سب سے پہلے مجھے بتاؤ پہلا کوششنا آپ سے دو خوبیاں بیان کرو بھائی کی ہاں دو خوبیاں ان کی نام بتا کیے کرتے ہیں مطلب کہ اگر وہ کپڑے پہنے بھائی نکال دیتے ہیں بعد میں ہمیں کہتے ہیں رکھو خوبی ہے یہ خوبی بتاؤ خوبی خوبی سنانے پڑھائی ہے بتائی جانے ان کی اچھا ان کی ایک خوبی بتاتی ہوں ہاں بتاؤ مطلب کہ ہمیں بہت فورس کرتے ہیں ہر بات میں کس بارے میں بیس سے ہی ہر کام میں فورس کر دیتے ہیں اگر ہم بھائیر کا کہہ دے وہ ہمیں بھائیر بھی لے جاتے ہیں اچھی بات ہے یہاں تو دوسری خوبی دوسری خوبی بتاؤ بہت اچھی ہے بس بہت اچھی ہے بھائی تو سب سے پیارے ہوتے ہیں پھر بھائی کو کو لب یو لب یو اب دو بھائی کی کامی اب دو کامی بتاؤ بھائی کی اپنے وہ جب کسی لڑکی کی ملنے جاتی ہے اچھا بتائیں آپ کو کامی بتائیں کسی بھی اچھا کامی بتائیں میرے بھائی مطلب کہ کام کرواتے ہیں ہمیں تو بہت گلاموں کی طرح کرواتے ہیں گلام یعنی نوکر بنا دیتے ہیں ہاں جی اچھا ایسی کرتے ہیں پھر 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 دو یہ نہیں سہی کیے دوبارہ کر دو اچھا اچھا کپر پھر 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 ہمیں دوبارہ پھر کرو یہی کہتے ہیں خدموٹا ہے بھر پھر پھر پھرانے خدموٹا ہے بھر پھر ہو اور گلام مجھے ایسی دو خامیاں بتائیں اور دو خوبیاں بتائیں پہلے تو دو خامیاں بتائیں نا پھر خامیاں زرہ ان کے دل جلیں گے بعد میں خوبیاں بتا کے زرہ ان کو زرہ ریلیکس کریں گے کوئی خوبی ہوگی تو بتاؤں گی نا میں خامی ان میں نہیں خوبی بتاتی ہوں چلا دیکھو خوبی بھی نہیں فائدہ لڑکا ہونے کا ہم لڑکیوں نے کچھ باہر لینے چاہنا کوئی چیز تو ہم لگ بڑا تیار شہر ہو گے پھر جاتیں ہم باہر لڑکے ہیں سویرے سویتے وہ گندی سے بنیان پہنی ہوتی ہے اور وہ نیچے چھوٹا سا اتنا سا ٹراؤزر چڈی پہنی ہوتی ہے اور دے ہی لونے چلے جاتے ہیں دیکھو یار کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ان میں ان کی خوبی تو نہیں لیکن لڑکا ہونے کا فائدہ ہے خوبیاں بتاؤں تو دیکھو اگر کوئی اچھا لڑکا ہوگا تو اس میں ساری خوبیاں ہی ہوں گی لیکن کوئی برا لڑکا ہوگا تو اس میں ساری خوبیاں ہنگیں اگر خوبیوں کی بات کی جائے تو خوبیوں میں یہ ہے کہ جی اگر کوئی لڑکا صرف اور صرف اپنی بندی کے ساتھ جانا اچھا ہے نا تو وہ اچھا ہے دوسروں پر ایسے ایسے تھرک پولنی جا رہتا ہے تو وہ اچھا ہے لیکن اگر وہ سب پر نظر رکھتے ہیں اپنی والی کے ساتھ لویل نہیں ہیں تو پھر وہ اس کی خامی ہے اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا نا تو سب میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے سب میں کوئی نہ کوئی خامی ہے لیکن ابھی اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ان کی حابیٹس کی بات کر رہے ہیں تو کردوتا میں ایسے انہوں نے دیکھنی ہے چنگی ہے نہیں ہے کردوتا ہچی نہیں ہے یعنی کہ خوبی بھی آگیا آپ کے خامی بھی سن لی ہوگی چلے ٹکے تھے ہیں کیسے ہمارچ میں آپ کی شاتھی ہوئی ہے ہاں چی الحمدللہ میری شہدی کو چار سال ہوگا میرے دو بچے ماشاء اللہ میں آپ سے ایک چھوٹا سوال ہے میرا جی پوچھیں میں مجھے اپنے مردوں کے بارے میں دو خوبیاں اور دو خامیاں بیان کرنے ہوں اچھا پہلے خوبی بتاؤں یا خامی بتاؤں ایسے کریں پہلے نہ خامی بتاتے پھر بعد میں خوبی بتا کے ان کو خوش کر دیجئے گا اچھا خامی تو یہ ہے کہ عورت جب بھی مرد سے پیسے مانگتی ہے نا کہ مجھے شاپنگ کے لیے پیسے چاہیے تو وہ کہتا ہوا علماری تو کپڑوں سے بھری پڑی ہے جوتے ہیں اتنا کچھ تو ہے یہ دیکھو میں نے تو سال میں ایک دفعہ لی ہے تم نے اتنی دفعہ لے لی ہے مطلب اس بات پہ تو وہ کوئی بیچارے سیکھ پا ہو جاتے اور کوئی بہت زیادہ ہے مطلب جتنا وہ کر سکتے ہیں نا اتنا تو وہ اپنا اتجاز ریکارڈ کرواتے ہیں لیکن عورت پھر عورت ہی ہوتی وہ نکل واقعی دم لیتی ہے پہلی خامی تو یہ ہو گئی اور دوسری خامی دوسری خامی یہ ہے کہ نا ایک تو وہ ہر ٹائم پہ جلدی جلدی خود تو چاہے وہ جلدی تیار ہو نا لیکن جس دن عورت کو دے ہو جائے اس دن وہ حلابو مطلب پورا گھر سر پہ اٹھا لینا ہے تم ہمیشہ دے کرتی ہو تم جلدی تیار نہیں ہوتی ہو اس طرح مطلب اس کو دوسری خامی ہوگی اب خوبی بیان کر دیں ان کی ذرا پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھے سے مطلب پروٹیک کرتے ہیں آپ کو ہر چیز پروائیڈ کرتے ہیں کھانا دیتے ہیں اچھا گھر دیتے ہیں اچھا پہننے کو آپ کے بچوں کا سب کچھ مطلب اتنا کافی نہیں ہے جیسے کہ وہ مغرب میں ہیں وہ عورتوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ بھئی تم بھی کما کے لاؤ میں بھی کما کے لاتا ہوں مل بار کے کھاتے لیکن پاکستانی جو مرد نا وہ کہتے ہیں کہ تم گھر میں بیٹھو تم بچوں کو سنبھالو گھر کو سنبھالو ہم باہر رہیں گے ہم کما کے لائیں گے اور تمہیں کھلائیں گے مطلب یہ اس سے بڑا کیا ہوگی ہے یہ پہلی خوبی ہوگی ہے اب دوسری خوبی بیان کریں دوسری خوبی میرا خیال ہے بھی خوبی تو یہی ہے کہ وہ اپنے سے بڑھ کے اپنے فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں مطلب ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب سے پڑھ کے میں اپنے گھر والوں کے لئے کروں لیکن یہ ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جیسے آج کل ہمارے ٹرامالز میں دکھایا جا رہا ہے مطلب بندے کو تو بڑا ہی ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ فلان عورت کے پیچھے ہے لیکن یہ عورتوں کا رویہ نہیں دکھایا جاتا ہے جیسے میں آپ کو ایک 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 زیمپل دیتی ہوں مرد کو ہمیشہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ نا مطلب عورتوں کو ریکھتا ہے ہری سے ٹارگٹ کرتا ہے لیکن جب عورتیں اپنا رویہ دیکھیں گھر سے باہر نکلتی تو کس طرح نکلتی جو کور ہو کے نکلتا اس کو کبھی بندے نے دیکھے اگر اس کو دیکھے گا تو وہ کس حد تک دیکھ سکے گا اور جو ننگی ہو کے نکلتی ہیں پھر ان کو جو دیکھتے ہیں وہ تو خود دکھاتی ہیں ان کو کو دیکھتا نہیں ہے اب آپ کے آگے ننگی پلیٹ پڑی ہے کور پڑی ہے کور کو آپ کتنا دیکھیں گی ننگی کو ہی دیکھیں گے کتا بھی ہمیشہ جو خالی شاپر سکے بغیر ہوتا ہے نا گوشت وہی لیتا ہے شاپر والا کتا نہیں لیتا تو اسی طرح مطلب مردوں کو اس حساب سے میں ان کے یہ خوب خامی تو نہیں کروں گی یہ خوب بھی ہے عورتوں کو اپنے بارے میں کرنا چاہیے چلے ٹھیک ہے تھانکی سو مچ اسلام علیکم کیسی ہے محمد اللہ اپنا پیارا سے نام تو بتائیں امہ حبیبہ امہ حبیبہ کا مطلب بتائیں امہ حبیبہ کا مطلب ہے محبوب دوست محبوب دوست پھر دوستوں ہوں گے آپ کے کوئی نہ کوئی میرے بہت دوست ہیں بہت دوستوں میں پھر میں دوستوں کے ریلیٹیر ایک کوسٹن پوچھوں آپ کو جواب دیں گی بلکل اس سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کرتی کیا میں جواب کرتی ہوں کونسی میں ریل سٹیٹ میں ہوتی ہوں اچھا چلے اب آپ میرے سوال کا جواب دیں مجھے بتائیں لڑکوں کا تو آپ کو بتائی ہوگا بلکل آپ کو بھی دون کی دو خوبیوں کا بتا ہوگا بلکل دو خامی ہوگا بھی بتا ہوگا بہت زیادہ ہی بتا ہوگا نہیں اتنی نہیں بتا اچھے چلے مجھے بتائیں پہلے سب سے آپ نے دو خامیاں بیان کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دو خوبیاں بیان کرنی ہے اوکے ڈن پہلے میں خوبیاں کر دوں چلے یہ چلے یہ ٹھیک ہے پہلے آپ خوبیاں کر کے ان کو خوش کر دیں اگر مرد باقی وفاداری پہنا تو وہ ہر عورت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اور دوسری اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے میلز دوست ہیں تو ان کو ایکسپیرمز ہوگا آپ جس ٹائم مرضی مسئیبت میں ہونا وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ رات کا انہوں نے کوئی بہانے بازی نہیں کرنی میری ہمی نہیں ماننگی ہے کہ میں نہیں آسکتا وہ جب بھی آپ کو مسئیبت پڑتی ہے وہ آپ کے ساتھ سٹانڈ ہوتے ہیں اب دو خامیاں دوست میلز کی یا ویسے میں ویسے مردوں کی خامیاں بات کر دوں کہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں بہت سارے مردوں میں یہ خامی ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے بھی اور خامی خامی کوئی نہیں نہیں ایک اور تو بتانے پڑے گی یہ یہ غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں غصہ بہت زیادہ کرتے ہیں اور کچھ جو بھائی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ روپ جمانے کی کوشش کرتے ہیں بس تو روپ جمانا چاہیے ہاں ایک ہاتھ تک وہ تو جمانا چاہیے ایک ہاتھ تک جمانا چاہیے لیکن زیادہ بہنی نا مگر زیادہ بیسٹ خوبیوں میں زیادہ بیسٹ ہے نا ہاں میری لائف میں بھی جتنے بھی مرد آئے ہیں نا مرد سمجھا دے کہ میرے دوست آئے ہیں تو وہ اب تک میرے لئے الحمدللہ بیسٹ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ مجھے ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ہمارا دیکھا ہی ہوگا تو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا اور ہم نے کی لوگوں سے دلچسپ باتیں اسی کے ساتھ اپنی میز بان سمانی لیاس کو دیجئے اجازت اللہ حافظ